بسم اللہ الرحمنی پرگرام انسائیڈ دنیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سناغوری ملک میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو شاید ایڈرس نہیں کر رہے ہیں حکمران وہ مہنگائی کا ہے اس وقت جس طرح سے بجٹ دیا گیا اس میں بجٹ کو کسی لوجک انداز میں دیا نہیں گیا جو ٹیکسز دینے والے تھے ان کو مزید سکوز کر کے ان کو مزید ٹیکسز پلایا گیا وہ لوگ جو عام استعمال کی چیزیں لیتے ہیں ان پر مزید اس طرح سے بوجھ پڑا ہے کہ اس وقت شاید مہینے کی ساتھ آٹھ تاریخ میں بھی آٹھ تاریخات موجود ہے اور اکثر لوگوں کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکسز سے کچھ ہوگا نہیں لیکن انداز بجٹ جب آپ کا آتا ہے اس کے اس دفعہ جو خاص روپہ آیا اس میں آپ کے تنخہ سے بھی کٹ گیا تنخہ سے کٹنے کے بعد آپ کی روزمرہ اشیاء سے بھی کٹ گیا اس کے بعد بجلی میں بھی آپ کی یونٹس پڑ گئے اور مزید جو ٹیکسز کراچی والوں پہ لگ گئے ہیں وہ ایک الگ سلسلہ ہے ایک تو یہ ٹوپک ہے جس پہ ہمیں بات کرنا ضروری ہے کیونکہ عام عوام جس طرح سے اس وقت پس رہی ہے اس کا حل کیا ہے کیونکہ ایک سال تک تو آپ اس طرح سے نہیں چلا سکتے اور وہ لوگ جو کہتجاج کر رہے ہیں وہ پارٹیز کے ان کا اتجاج اس حد پہ جائے گا اگر وہ اسلام بات میں بھی دھڑنے ریکی بھی بیٹھ جاتے ہیں جتھوں کی سیاست کوئی نہیں نہیں ہے اور جتھوں کی سیاست میں ہم بڑے آگے نکل گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان جتھوں کی سیاست سے کوئی فرق پڑ جائے دوسرا امپورٹنٹ بات دوسری ہے وہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی نے دو نارے لگائے تھے ایک بجلی کے یونٹس فری کرنے والی بات اور ایک کہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے جس پہ ان کا ویجن بڑا اچھا نظر آ رہا تھا کہ جناب اگر آپ کو پاکستان میں پیسے بچانے ہیں تو آپ کو وزارتیں کم کرنی پڑے گی وہ جو آپ کی کابینہ کی فوج ہے اس کو آپ کو کم کرنا پڑے گا اور کابینہ کی فوج جتنی ہم نے اس میں پشلی گرمنٹ میں پیڈی ایم کی فرز اس میں تینیور میں دیکھی اس میں کابینہ کی سب سے بڑی ملکی تاریخ کی فوج جو تھی وہ آپ کی پیڈی ایم کی کابینہ میں شامل تھی لیکن اس کے بعد وزارتیں کم کرنے کی بات کا آتی ہے اس پر پانچ وزارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کو کم کیا جائے گا کیا بیوروکریسی اس چیز کو برداشت کر سکے گی کہ وزارتیں کم کی جائیں باتیں فقط باتیں جس طرح سے وہی باتیں جس طرح سے ابھی شہباز شریف صاحب روزانہ کی بنیادوں پر ایک بیان دے دیتے ہیں جناب مہنگائی اگر زیادہ ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے اس کو دیکھو دو سو یونٹ والے کا بل جو ہے اتنا کیوں آ رہا ہے اس کو دیکھو یہ بڑی مزائکہ خیز بات ہے کہ جناب آپ کو یہ نہیں پتا کہ دو سو یونٹ جو استعمال کر رہا ہے اس کے یونٹ کیوں زیادہ آ رہے ہیں آپ نے فی یونٹ اتنا اتنا آپ نے آئی پی ٹیز اور سب کا ملا کہ آپ نے اتنا جو عوام پر بجٹ ڈال دیا ہے بوجھ ڈال دیا ہے اس کا یہی آپ کا راستہ نکلنا ہے کہ آپ سستی کر بھی دیں بجلی تو کیہاں سے سستی کریں گے کیا آپ کو نہیں پتا کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں آ رہے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے وزارتوں کی بات تو کی لیکن صرف آپ باتیں فقط باتیں ہیں یہ قصے فقط قصے ہیں یہ کچھ ہونا ہونا نہیں ہے آپ کی وزارتیں کم ہونی نہیں ہیں بہت بہت بھی کچھ ہوا تو آپ کشمیر والے ایشو پر آپ کم کرنی سکتے لیکن کشمیر کا ایشو آپ کا کر کیا رہے ہیں آپ کر کچھ نہیں رہے ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد فیڈرل کے پاس اتنی وزارتوں کا تک کیا رہ جاتا ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب وہ وزارتیں صرف اس لیے ہیں تو سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ایم اے بن کے بیٹھے میں جو اسیمبلی فلور پر بیٹھے میں کہ اگر ان کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ تاریخ کو جواب کیا دیں گے وہ پاکستان کو کیا جواب دیں گے اگر وہ پانچ سال کے ٹینڈیون میں یا بیٹھے میں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس کام نہیں ہے اٹھاروی ترمیم کے پاس بات تو یہ وزارتیں ان کو دے کے کیا جائیں گی ایک اور موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے عمران خان صاحب کی جو دھمکی ہے وہ کرتال کی وہ کے سطح تک آرامت رہے گی اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے ججز پہ جو دباؤ آ رہے ہیں وہ دباؤ پہ خاص طور پہ بات کی گئی ہے کہ مہم چلائی جا رہی ہے اور حکومت کی خاموشی یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ان کے ورڈز کوٹ کیے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ جو کوٹ کے باتیں ان کو ہم ایزر ٹس کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ نہیں ہے لیکن لبے لباب اس کا یہ ہے کہ اگر حکومت اس معاملے میں خاموش ہے تو کیا یہ خاموشی تو اس بات کیا ثبوت بنتی ہے ججز خود یہ مہم چلا رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس وقت جو ہماری سٹنگ گرمنٹ ہے ان کے بہت سارے وزراء ایسے ہیں جن کے خلاف یہ کیسز چل رہے ہیں اور کیسز ایسے بھی جس میں آج بھی ہم نام نہیں لیتے کیونکہ کوٹ میں کیسز ان کو آج بھی جناب بیس لاکھ روپے کا ایک جرمانہ بھی ہو چکا ہے اب ججز پہ جو الزامات لگ رہے ہیں ان کی ڈگریوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے اچانک سے کیوں بنا ہے وہ والے بھی ججز بھی جن کے بڑی کریئر بڑا اچھا گزرا ہے ان پہ بھی بات کی جا رہی ہے اور یہ بھی یہاں پہ پہ پہلو یہ نکلتا ہے دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے جہاں قاضی فائز ایزا صاحب پہ کہا جاتا ہے کہ فوراں سے ہر کیس کا فیصلہ وہ سناتے ہیں تو یہ ریزرڈ سیٹس والے کیس وہ ایک ہفتے ڈیلے کیوں کیا گیا ہے تمام موضوعات پہ بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں راو عمران سلیمان صاحب آپ تذیہ کر رہے ہیں سب پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں جعوی صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے سب پرگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے اور ساتھی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے زفر جھنڈیر صاحب نے پاکستان پیپس پارٹی صاحب کا تعلق ہے سب پرگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے آپ کی طرف آتے ہیں راو عمران سلیمان صاحب سب سے پہلے بجٹ پہ بات کر لیتے ہیں اور عام عوام کے مسائل پہ بات کر لیتے ہیں مسئلہ میں نے ڈسکس کر لیے انٹرڈیکٹر پارٹ کا پی طبیل ہو گیا لیکن حل کیا ہے کیا آپ کو ایک سال تک حل نظر آتا ہے یا اگلے سال بھی آپ کو یہی سب کچھ نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مجھے اگلے سال تو کیا جب تک موجودہ نظام قائم ہے تب تک تو مجھے اس کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارا نظام ہے اس پر اشرافیہ کا قبضہ ہے عام آدمی کی جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے اشرافیہ جو ہے وہ ان کو کیڑے مکڑے سمجھتی ہے آپ ذرا غور کریں کہ پاکستان میں اس وقت خاندانوں کا قبضہ ہے اور عام آدمی جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہے یہ وعدہ عمران خان نے بھی کیا تھا لیکن بعد میں انہیں اقتدار بنانے کے لیے انہی لوگوں کا سہارہ لینا پڑا جب تک اشرافیہ اقتدار پر قابض ہے تب تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عام آدمی کی ان مسائل سے جان چھوٹے گی ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ برطانیہ کا جو ایک نیا وزیراعظم بنا ہے ذرا آپ نے غور کیا کہ وہ نہ کسی لارڈ کا بیٹا ہے کوئی بزنس مین کا بیٹا نہیں کسی بڑے تاجر کا بیٹا نہیں یا نہ اس کا باپ کوئی بڑا سیاستدان تھا اسی طرح ایران کا جو صدر ہے وہ پروفیشنل ڈاکٹر ہے ہارٹ کا ڈاکٹر ہے اور اس درمیانے درجے سے تعلق لگتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر جتنے بھی حکمران ہیں یہ خاندانوں سے وابستہ ہیں اور بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں اگر آپ بات کریں پیپس پارٹی کے شروع میں تو گلانی صاحب خود سینٹ کے چیرمن ہے اور ان کا تین بیٹے اسمبلی میں موجود ہیں اور نون لکھ تو آپ دیکھ لیں کہ پوری کی پوری اتدار پر قابض ہے اب بتائیں کس طریقے سے عام آدمی کے لیے اس میں بھلائی کا معاملہ ہو سکتا ہے جب ہم الیکشن میں آتے ہیں نا لوہار کا بیٹا لوہار سونار کا بیٹا سونار سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں بن سکتا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بننے میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ اسی شعبے کو اپنائی لیکن بات یہ ہے کہ غریب آدمی اگر اقتدار میں آئے گا تو اسے غریب آدمی کا درد کا احساس ہوگا ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے میرے حق میں بہتر ہوگا وہ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو ہمیں بڑے سوہانے خواب دکھائے جاتے ہیں بڑے بڑے خوشنمہ وعدے کیا جاتے ہیں مگر مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں الیکشن سے قبل پریانکہ چوپڑا کا چہرہ دکھایا جاتا ہے بعد میں ہمیں پریانکہ چوپڑا سوپڑا دیا جاتا ہے عوام ہے کہ اس کے ناروں کے پیچھے چلتی چلی جاتی ہے تو یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا نہ تو اس عمل سے ہماری آئی ایم اف سے جان چھوٹے گی یہی طرز عمل رہا اور نہیں ہم کبھی اس تباہ و بربادی کے جو ان کے معاملات ہیں اس سے کبھی نکل سکیں گے تو جب تک یہ نظام یہ لوگ ہم پر چاری رہے ہیں کسی مسئلے کے حال نکلتا نظر نہیں آتا آپ نے پریانکہ اور پریم چوپڑا بول دیا کہنا چاہیے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کا آرڈر کیا گیا تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نکل کے ڈبے میں سے باہر آگئے تو یہ ہوا ہے نظام کے ساتھ بہرحال نواز شریف صاحب ہوتا ہوں تو چاہے جتنے بھی اختلافات ہو وہ ایک الگ طرح کی سیاست کرتے ہیں اور منجھے وے سیاست آنے ہیں باقی چیزیں اپنی طرح جا سکتے ہیں الگ طریقے سے اس کو بات کر سکتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کا ویشن بلکل ایک ڈیفرنٹ ویشن ہے آگے چلتے ہیں جناب جعوید صدیقی صاحب کیا سمجھتے ہیں بجٹ کی جو صورتحال ہے کیا تحریک انصاف کے پاس کوئی حل ہے اس بات کا کہ وہ گورنمنٹ کو دے سکیں گے جناب یہ چیزیں بہتر ہو سکیں گی یا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہونے والی خاص طور پر بجٹ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں دیکھیں تحریک انصاف کے پاس ویشن اور سب چیزیں تھی اس وجہ سے عوام کو اس سے امید تھی اور آپ نے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں دیکھا جس طرح ووٹ پڑے اور جس طرح پھر وہ ریزلٹ چینج ہوا تو عوام کو بھی ایک امید تھی مطلعہ کہ عوام نے دوہزار چوبیس میں یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو اس حساب سے کیوں نہیں کامیاب کیا جس طرح پی ڈی ایئی کو کیا جاوید صدیق صاحب بات کرو کہیں جا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ ملچ جن حالات میں ہیں اس میں اگر پی ڈی ایئی کے پاس گرمنٹ ہوتی تو اس کے پاس بھی کوئی حل تھا دیکھیں آپ میں صرف آپ کو یہ ساڑھے تین سال کا تجزیہ جو ہمارا بھی رہا ہے اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر رہا ہے آپ اس میں اگر اخراجات دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس کے صدر صاحب کے ہیں اور جو وزیر کے دیکھیں نا جب پرائم منسٹر خود ایک چائے کی پیالی پیش کرتا ہے کھانے اور اس کو اخراجات کم کرتا ہے تو پھر وزیر بھی کریں گے اب آپ نے دیکھا ابھی جیسے مریم نواز صاحب چیف منسٹر بنی پنجاب کی اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے آپ نے دیکھا گاڑی کے لیے پیسے لیے آفیسز کے لیے پیسے لیے اور تو آپ مجھے بتائیں نیچے والے پھر کیوں اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت جو گورنمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے وزیر ہیں چلی انہوں نے کوئی کام نظر تو ہو رہا ہے آپ کے وسیع مکرم پھول گا تو کوئی نام بھی نظر نہیں آ رہا تھا دیکھیں ہمارا تو پہلے تجربات تھا جو ابھی ساڑھے تین سال کا تھا سب پاکستان تجربات کا نکلے رہ گیا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اتنا برا نہیں تھا اگر اتنا برا ہوتا تو آپ دیکھیں ریزر جب ہوئی پنجاب وزیرہ آلہ نے آپ کی حکومت کو اصل نہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ دوبارہ لوگوں نے ان کو پھر کیوں ووٹ دے دیئے سب ہمارے ہاں تو سمپتی کا ووٹ بھی آتا ہے نہیں سمپتی کا نہیں اچھا کہنا آپ اس کو بھی چھوڑیں اگر اس کو بھی چھوڑیں ابھی آپ دیکھیں انٹرن بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اور جو امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے اسمبلی میں جو قرارداد پاس رہی ہے پھر اس بعد اقوام متحدہ کہ جو حقوق انسانی کے جو تنظیم ہے اس نے بھی الیکشن کے بارے میں اس کے بارے میں تو یہ سب چیزیں اس سے پہلے بھی ہو سکتی تھی مطلب اس سے پہلے بھی آپ یہ جماعتیں لابنگ کر سکتی نہیں اور ابھی بھی کر سکتی ہیں لیکن کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ ہے کہ ان کے سب جو تین دہائیوں کا حکومتیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ تین دہائیوں میں انہوں نے ملک کو اور اداروں کو اب آپ دیکھیں ہر ادارہ گری بھی رکھا جا رہا ہے یا پھر سیل آؤٹ کے جا رہا ہے سر مجھے ایک بات کا جواب دیکھیں اگر تحریک انصاف اس طرح گورنمنٹ میں ہوتی تو کیا وہ اس سے اچھا بجٹ لا کے دے سکتی تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ سر لوجکل ہی بات کیجئے گا اس وقت آئی ایم ایف کے مسائل ہیں اٹھتٹر ہزار کروڑوں ہمارے اوپر ہے اس وقت یہ ضرور بات ہے کہ اشرافیہ نے اپنے خرچے کم نہیں کی وہ کم کرنے شایئے تھے اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں اس کے لیے سخت اسٹیپ لینا ہوتا ہے سخت اسٹیپ کیا ہے ابھی جو اشرافیہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایم این اے ایم پی اے ججیز پچاس پچاس کروڑ دیئے گئے نہیں پچاس کروڑ کے علاوہ ان کو ٹیکسیز مارک کیے گئے اب آپ مجھے بتائیں جب آپ جو صاحب حسیت ہیں جو اشرافیہ میں ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ٹیکس مارک کریں گے تو ظاہر ہے اس کا بوجھ عوام پہ آئے گا تو یہ سب چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنے جو بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوا جس طرح ان کو دیوار سے نگانے کوشش کی گئی اور ابھی بھی وہی کوشش کی جائے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے کیوں کیونکہ عوام عوام جو رائے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں آگے چلتے سر اور جب تک آگے چلتے سر میرے پاس اب بہت کچھ آپ سے پوچھنے کے لیے میں آپ دورا پروگرام یہ آگے لے کے دائیں گے سر اشرافیہ کے اوپر جب تک آپ ٹیکس سر سر ہم بات کرتے ہیں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں مسئلہ میرا خیال ہے کہ جہاں ٹیکسس کی چھوٹکی بات ہتی ہے وہاں شہدہ کی فیملیز کو تو تھوڑا ریلیف دے دینا چاہیے جنہوں نے ہماری تیب جانے کی ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی تو فارمولا تک کر لیں میں تو اکانومسٹ رہی ہوں میں نہیں جانتی ان چیزوں کو لیکن کوئی تو فارمولا ہو جو انسان ہزار اوپے کماتا ہے دیاری لگاتا ہے وہ بھی اتنی کئی سامان خرید رہا ہے جو کروڑ اوپے ایک دن کے بھی پہڑا پر ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ بہیت نہیں ہے کروڑ بھی ایک دن کے کمارے ہوتے ہیں تو وہ بھی اتنی کی سامان لے رہے ہیں تو کوئی تو فارمولا تک کر لیں جانب راشن کارڈ لیا ہے کچھ تو اگر اتنے مسائل ہیں پاکستان میں تو راشن کارڈ والا سسٹم کر لیں کچھ تو کر لیں جس میں کرپشن نہ ہو اور عام آدمی کو ریلی فو آگے چلتے ہیں جانب اس معاملے میں پیپس پارٹی والے مجھے جواب دے سکتے ہیں زفر جنڈیر صاحب زفر جنڈیر صاحب میں نے آپ کا نام دیکھیں صحیح پرنانس کر لیا آپ کی مسکرہارڈ مجھے بتا رہی ہے زفر جنڈیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیڈر کا ویژن سب سے ہمیں مختلف نظر آیا ایک تو نوجوان خون اور میں نے وہی کہا کہ اختلافات اپنی جگہ لیکن چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا پھر عمران خان صاحب ہوں آپ کے لیڈر ہوں خاص طور پر بلاول پٹو زرداری صاحب ان کا ویژن ہمیں بڑا ڈیفرنٹ نظر آیا اور ڈیفرنٹ ویژن میں ان کی دو تین چیزیں تھی ایک تو یہ کے بجلی کے یونٹ کا حوالہ اور ایک کے کابینہ کی فوج کم کی جائے گی لیکن آپ ہی نے سندھ میں ابھی سپوکس پرسن پانچ رکھے اور سپیشل اسسسٹنٹس آپ نے دس کا اضافہ کر دیا یہ کیا سلسلہ ہے سر دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں گلاول پٹو صاحب ان کا تو سچی اگر ہم سے پوچھیں تو وہ رات دن کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کا اصل لیڈر یہ ہے کہ لوگوں پر جو دباؤ ہے جو مشکلات ہیں لوگوں کی وہ ہم کس طرح ان کو ریلیف دے سکتے ہیں تو ریلیف کے لیے ان نے اچھے اچھے ادبامات لیے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ہم پبلک کو ریلیف دے سکیں کیونکہ نوجوان خون ہیں اور اس میں ایک بات ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں جو پچھلی باتیں ہیں میں ان پر تو نہیں جاؤں گا لیکن اس وقت کیوں کہ ہم جو گتھم گتھا ہیں کیونکہ اپوزیشن کا بھی فرض بنتا تھا اور بنتا ہے اب بھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑائیاں جھگڑے جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر آدمی اقتدار بچانے کے لیے ایسے سخت فیصلی بھی کرنے پڑتے ہیں مشکل فیصلی کرنے پڑتے ہیں پھر آدمی جب سیٹس نہیں ہوں گی تو جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان نے جو ہے وہ کیا تو ظاہر ہے وہ اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اقتدار بھی رہے تو یہ ساری چیزیں پھر کوشش کرتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے کہ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ منیج کر سکیں جنڈیر صاحب قطع کلامی کی معذرت ایک جملے کا مجھے جواب دیتے ہیں اگر یہی بات ہے آپ کا لیڈر بڑا ویجنری ہے اور ہم نے دیکھا بھی سب سے امپورٹنٹ آپ کی لیڈر نہیں کام کیا دو رائے نہیں ہیں اس میں تاریخ یاد رکھے گی دو ہزار آٹھ کے الیکشنز میں آپ کا لیڈر ہی آگے تھا کیونکہ اس کا ویجن الگ تھا اس وقت پیپس پارٹی الگ کام کر رہی ہے دیکھیں جی نہیں الگ تو بالکل نہیں ہے لیکن چونکہ کچھ گروپس بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے جو اشرافیہ کی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں منوانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہماری لیڈر نے اب کوشش یہ کی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے ٹکٹ دیا اور لوگوں نے ہمیں ایکسپٹ کیا اور کیونکہ میں کوئی لین لارڈ نہیں ہوں میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں اس طرح ان لوگوں کو بھی لائے کہ لوگوں تک یہ پہنچیں اور لوگوں کا جو مسائل شروعات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں کافیت تک کامیابی ہوئی ہے اور بڑے اچھے اچھے لوگ اب آئے ہیں جو اب مل بھی رہے ہیں لوگوں تک جا بھی رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ اتنا خراب معاملہ بن چکا ہے کہ اس کو اس گشتی کو اس بھمر سے نکالنا میرا خیال ہے بہت مشکل ہے لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے اللہ نے چاہا تو یہ اس بھمر سے ہم نکل آئیں گے خاص طور پر آپ کراچی کے ہی رہنے والے ہیں مراد علی شاہ صاحب نے کراچی کی بجلی کے حوالے سے بات کی تھی کہ آج رات سے لوڈ شیٹنگ رات کے وقت میں نہیں ہونے چاہیے ایک ہفتے پہلے کا بیان ہے آپ کے لیڈر نے بھی اسپیشلی یونٹس کے حوالے سے بات کی تھی لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا آپ کیا سمجھتے مسئلہ حل ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ بجلی پر بہت سارا اسیمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوئی اور انہوں نے تو یہ کہا کہ بھائی ہم اس مشکل میں ہیں کیونکہ ہم کوئی بھی گورنمنٹ سنگ گورنمنٹ تو یہ نہیں چاہے گی کہ روڈ بلوکس ہوں اور لوگ جو ہیں باہر نکل آئیں ہم نے یہ بھی دیکھا جو حقیقت ہے یہ لیکن اب چونکہ ہمارے بس میں نہیں ہیں کے لیٹرٹ نے تو اپنی ادھم مچایا ہوا ہے نا وہ کسی کو بخشنے والی ہے ہی نہیں آپ بل کو اٹھا کر جب دیکھیں میرے سامنے لائیں تو کتنے انہوں نے ٹیکسز لگائے ہوتے ہیں آپ بھی افیکٹی ہوں گے نا آپ بھی ہم ساری افیکٹی ہیں اچھا پھر کمال یہ ہے کہ ان کو یہ بھی اتھارٹی ملی ہوئی ہے بجلی بھی ہم اتنی مہنگی لیں اس کے بعد ان کو اتھارٹی ہے کہ آپ ان کے خلاف ایف آئرس بھی کٹوا دیں یعنی وہ اگر کوئی گرمی میں نکل کا باہر آکے کھڑا ہوتا ہے بچارہ اور اس کہتا ہے کہ ہم مشکل میں ہیں تو پھر ان پہ ایف آئر بھی کٹوا دیتی ہے حالت تو یہ ہے انہوں نے کوئی ماردھار تو نہیں کی ہوتی ہے لیکن اب ہم کچھ کر نہیں سکتے یہ کس نے دیا ہوا تھا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا الیکٹرک ہمارے پہ کیسے آکے بیٹھ گیا ہے اور وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تو اگر میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں مہم چلانی چاہیے کہ کیا الیکٹرک کو ٹھیک کیا جائے اور سمجھ گورنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے ٹھیک ہے جناب مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے مجھے بتائی گا کتنا وقت ہے تو بھر اس لحظ سے دوسرے ٹاپک کی طرف جاؤں چلی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جناب بات ہوئی ہے بھی پلاول پٹو زرداری کی ویجن کی کابینہ کے ٹاپک پہ آتے ہیں کابینہ کی فوج پہ بات کرتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ وزارت کم کرنے کی جو بات ہوئی ہے یہ پریکٹیکل لگ رہے اپروچ لگتی آپ کو کہ ہو جائے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے بس ہوا میں باتیں کیونکہ پانچ وزارتوں کی بات کی ہے ماں پہ تو بہت زیادہ وزارتوں کو کھا گیا ابھی بھی حکومت کا جو نظام ہو بیرکریسی چلا رہی ہے اگر وزارت ہو بھی تو پیچھے سے گیٹ کی پر جو کھڑا ہوتا کام اسی نے کرنا ہے اگر ہم بوجھ کم کرنے کی بات کریں تو عاصف علی زرداری صاحب نے دیکھا کہ لاہور میں پروٹوکول کی مد میں انہوں نے چو بیس بلٹ پروف گاڑیوں کا تقاضہ کیا ہے اور چالیس کروڑ روپے کے اس کے اخراجات آئیں گے جو بتایا جا رہے ہیں اچھا اس میں اگر ہم بوجھ کم کرنے کی بات کریں تو وزارتوں کی کمی کے ساتھ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جو میانہ روی اختیار کریں اور اپنے اخراجات کم کریں تو اخراجات کم کرنے کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اس میں اخراجات تو ہوتے ہیں پور دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائے جب اجلاس بلایا جاتا ہے تو لوگوں کی عام درخت میں یا دوسرے چیزوں کے اندر اخراجات ہوتے ہیں جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں مگر اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک جائز پیسہ لگایا جا رہا اور کس قدر ناجائز جو ناجائز پیسہ لگایا جا رہا اس کو کم کرنے کے ضرورت ہے آپ کی عوام بھوک سے بلک رہی ہے تو ایسے میں اگر آپ اسمبلی میں جانے والا جس نے آپ کے لیے ایک آپ کے تقدیر کے فیصلے لکھنے ہیں اور اس کا پھیڑ بھرا ہوئے تو کس طرح محسوس ہوگا کہ سامنے والا بھوکا بیٹھا ہوئے تو لہذا اس قسم کے احساسات کا ہونا ضرور ہے خاص طور پر کشمیر کی وزارت گلگل بلستان کی وزارت اور تعلیم کی وزارت جس میں خالی میرے خالے کہ اب تو ایچ ایسی وغیرہ یہ آ رہی ہے اسلامت کا اسپاس کہہ رہی ہے کچھ وزارت تو ایسی ہیں جس پہ بات بھی کیا کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن وزارت تو کوئی امپورٹنٹ ہے کیا اٹھاری ترمیم کے بعد ان کو پلکل ہی ختم کرتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وزارتوں کا جو کشمیر کی وزارت ہے اب اس کے ساتھ کہی چل رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ دس سال تک وہ کشمیر کیمیٹری بنا کر رکھی ایک وزارت کے جتنا ہی اس کا معاملہ ہے مذہبی امور کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو رویت احلال کیمیٹری کاربوروپے کا بجٹ ہے وہ کس وجہ سے چاند بیسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ چاند نظر آنے کا تو کیا اخراج آتا ہے ہم اداروں میں بھی آ جائیں تو جو نیب ہے نیب کا کام تاہفہ یہ بھی کر لے گا اور بھی بہت سار انویسٹیگیشن کے ادارے وہ کر لیں گے تو نیب کس خوشی میں اس کے اروروپے کیسے خلاجات ہے تو وزارتوں کے ساتھ اداروں کے طرح بھی آنا چاہیے جو آپ نے اپنے سیاسی اتقام کے لیے نکالے ہوئے ہیں بنائے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ جو لائے تھا وہ بھی پستہ رہا ہے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا اور اس کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتے تھے لیکن کیا انہوں نے استعمال کیا شاید خاکان آباسی کو ناکوچھنے چاہوائے اسی نیب کے ذریعے اب وہ بات کیا کرتے تھے اس کو ہم اپنے دور میں ختم کریں گے لیکن شریف خاندان اس کو استعمال کر رہا ہے تو یہ ادارے بھی کم کرنے کے ضرورت ہے خالی وزارتیں کم کرنے کے ضرورت نہیں ہیں اخراجات میں کمی لائے جا سکتی ہے اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا اپنے تقاضی نہ کریں آرف علیہ صاحب کے دور کے اندر ایک بات ماننے کیا کوئی بھی کسی قسم کے نئی گاڑی کا تقاضی نہیں کیا گیا تھا بلکہ انہوں نے گاڑیاں بیجھ کر بلکہ رینٹ پر گاڑیاں لیں جو مہمان آیا کرتے تھے تو عاصف علیہ زرداری صاحب نے جو بیس بلوٹ پورف گاڑیوں کو تقاضی کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریب عوام کے اور روتی ہوئے عوام کے زخموں پر مرم رکھ وہ مرچے لگانے والی بات ہے تو لہٰذا اپنے خراجات میں کمی لانے کی اچھا آپ کا پنجاب پہ کافی نظر ہوتی ہے مجھے بتائیں کہ پنجاب کی حکومت کے بارے میں جو اتنی تنقید ہو رہی ہے اور مجھے وہ بیان بار بار مریم بی بی کا یاد رہتا ہے کہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی میند کرنی پڑتی ہے تو وہ واقعی حقیقت تو ہے ہم کی بات میں ٹک ٹاک بنانے کے لیے میند کرنی پڑتی ہے مجھے بتائیں کہ وہ جو بجٹ لے رہی ہیں وہ جو پیسہ خرچ کر رہی ہیں وہ واقعی عوام کے ریلیف کے لیے آپ کو لگتا ہے بہت لے لیے ہیں انہوں نے بلکل بلکل نہیں نظر ہی نہیں آتا وہاں کی عوام سے جا کر پوچھے میں پچھلے دنوں میں نے جا کر وہاں کی پبلک سے لوگوں میں پھرتا ہوں تو معلوم کیا بہت تنگ ہے عوام آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں بجلی کا جو بل ہے وہ دو دو لاکھ روپے لوگوں کے گھروں میں جو یہاں سے آج مکان چھوڑ کر اپنا گیا ہے ملتان چلا گیا پنجاب کے دوسرے شہروں میں چلا گیا ایک ماہ بات واپس ہے تو بجلی کا بل لاکھ روپے کا تو کس چیز کی خدمت ہے آپ اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جو سولر پینل ہے وہ پبلک کو دونی اور پانسو یونٹ جن کے کم ہوں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یونٹ تو آپ اپنی مردی کا لکھتے ہیں جس کا مردی چاہے بنا دیں وزارت خزانہ کا اگر ایک سو پیٹس روپ بل آ جاتا ہے اویس لغاری صاحب کا بھی بل چیک کر لیں آپ تو پھر غریب آدمی کا اتنا زیادہ کیوں ہے تو بات یہ ہے کہ بڑے اچھا منصوبہ ہے بڑے بڑے اچھے اچھے وعدے کیا جاتے ہیں آپ دیکھیں کسان پیکج کتنا زبردست پیکج ہے آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو لیپ ٹوپ دینے کی بات کر رہی ہیں آپ دیکھیں کہ سستی روٹ کتنا اچھے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ سولر پینل کا پیسہ پہلے مجھے بتایا آئے گا کہاں سے یہ پوچھیں نا سولر پینل کا کانو کاروبار کون چلا رہے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں آپ اس میں بڑے بڑے کھانچے لگتے ہیں یہ ہاتھ اور اتنا بڑا کھانچا لگ جائے تو اس میں تو پیسہ آ رہا ہوں سولر پینل والوں کو آپ کریدو تو صحیح آخر کون سے ایسا رشتہ دار نکلایا جس کی وجہ سے ایئر ایمولیس کا بھی اضافہ ہو چکا ہے میرے فیالے کہ بہر ایسی قوم عامی ایسے ہو گئے جس کو موقع نہیں ملا موقع ملے گا سب ہی اپنے طور سے اپنے کام کرنا شروع کریں گے سب ہی کھانچے کے چکر میں ہی رہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے قوم سے وعدہ کیا تاکہ آپ بجلی جو ہے وہ مجھے میں چلا سکے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ ہے تو وہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی ادائیگیاں کیوں نہیں کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی انیس سو چرانوے میں آئی پی پی سے ایک مائدہ کیا تھا آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ہر بور روپے وہ کام بھی نہیں کرتی وہ کسیم دیا جاتا اس کے دینے کے لیے پیسے ہیں آپ کے پاس اسی طریقے سے میاں نواشر صاحب نے کوئی چائنیز کمپنیوں کو ترقیبتی کی پچھا لگا رہا ہے بلا وجہ پیسے دیے جا رہے ہیں ان کے دینے کے لیے پیسے ہیں جو آپ ہمیں سولر پینل دیں گے تو یہ ساری صورتی حال ہے آپ کے دینے دنانے کے لیے یہ جو پیکیج نکلتا ہے اس پیکیج کے اندر منصوبہ جات کے طریقے سے جاوید صدیقی صاحب کے پاس بھی جاوید صدیقی صاحب وزارتوں کی بات کی جاری کم کرنے کی آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے دیکھیں وزارتیں ہوں یا بھی ہمارے زفر صاحب نے بلاول صاحب کا ذکر کیا تو یہ ان کی تیسری جنریشن ہے حکومتوں میں اور اسپیشلی سندھ حکومت میں ان کی ظاہر سی باتیں بھٹو صاحب تھے پھر اس کے بعد بین ازیر صاحبہ تھیں اب اس کے بعد بلاول اور اس کے بعد ابھی تک ان کے خواب اور ان کی باتیں وہی ہیں کہ اب ہم یہ کرنے والے ہیں اچھا پھر ان کی منسٹرییں دیکھنے چاہے وہ نون لکھی اس میں سے ہر وزیر جو ہے وہ محقہ سے کئی کئی دفعہ وزیر بن چکے اپنے محکموں کے پھر بھی چلانا نہیں آیا تو نہیں چلانا آیا ہے سر دیکھیں نا کرپشن جس طرح کرتے تھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا لیکن یہ بس ان کی بدقسمت ہی ہے کہ دو ادار اٹھارہ میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آگئی اور اس نے ان کے سارے چٹے بٹے کھول دیے اگر آج بھی پی ٹی آئی نہیں ہوتی تو نظام اسی طرح چل رہا تھا جس طرح پہلے چل رہا تھا مطلب یہ ہے کہ آپ لون لیتے رہے سبسیڈریاں دیتے رہے اپنے بینک بیلنس دیکھیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے وکی لیگس دوبائی لیگس یا اگر کوئی اور لیگس بھی آئے گی نا تو انہی سب لوگ کے اور سرکاری ملازمین کے اس میں وہ نکلیں گے جائید آ دیں بینک بیلنس وغیرہ تو یہ سب کو اب دیکھیں لوٹنے والا اور لوٹنے والا اب اس نے کوئی یہ نہیں کہ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کوئی نقاب پہنے میں سب چیزیں واضح ہیں صرف اور صرف جزہ اور سزا کا عمال شروع ہو جائے گا تو نظام خود ہی اچھا آپ کی بات کا لو بلو باب یہ سمجھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بڑو زرداری صاحبی کیوں نہ ہو یہ چونکہ تیسری نسل ہے اور ان کا بھی وہی سال ہے سلسلہ ہے ان کو پتہ ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی جو وعدے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا تھا جس طرح سمجھیں ریجیم چینج کے بعد سے اگر آپ شروع کریں اس وقت جو وعدے کیے تھے یہ ریجیم چینج کا نام نہ لیں آپ آگے کچھ کریں اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے یہ وعدے کیے تھے کہ جناب ہم تو تجربے کار ہیں ہم یہ کر دیں گے پھر اس کے بعد ابھی جو الیکشن ہوئے اس میں جو چیزیں ہوئیں اس کے بعد جو ابھی بجڑ آیا اس میں آپ نے دیکھا تو یہ سب تجربے کار لوگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت ادارے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کو آزاد کیا تھا تو انہوں نے کہا جی وہ آئی ایم ایف کے تسلس میں دے دیا اب یہ اسٹیٹ بینک میں وہ جو دو نمریاں کرتے تھے جو نوٹ چھاپتے تھے آپ نے سنا ہوگا زرداری صاحب نے اپنے دور میں جو ان کے زخائر تھے اس سے کہیں زیادہ نوٹ چھاپے تھے تو یہ سب چیزیں اب جب جو چیز چل لی ہو جینین یعنی جینین حکومت ہے اور جینین اپوزیشن ہے لیکن یہ اپوزیشن کو اپوزیشن نے کام کرنے نہیں دے رہے اور پھر ریپیٹ کیا جگہا جنرون حکومت ہے ہماری جنرون حکومت ہے جنرون اپوزیشن دیکھیں جب ایکسپٹ کر لیا ایکسپٹ کر لیا اسیمیلی میں جب چل نہیں نہیں آپ دیکھیں دوہزار اٹھارے کے بعد جو اپوزیشن نے اس نے اپوزیشن کے گردار کیا جو حکومت ہے اس نے حکومت کے گردار کیا ابھی بھی آپ حکومت میں اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں تو اپوزیشن کے گردار اسے کیوں نہیں کرنے دیا جارہا آپ دیکھیں سر ایک منٹ یہاں رکھ جائے آپ بڑی پیاری باتیں کہا رہے تھے لیکن اپوزیشن کا گردار آپ خود ادا نہیں کر رہے بچٹ والی تقریر کے بعد مجھے پتا چلا کہ پی ٹی آئی اپوزیشن اس سے پہلے تو مجھے لگی نہیں رہا تھا کہ کہیں اپوزیشن آپ تو صرف میں نہیں بات کر رہے تھے ہم ہر لیویل پہ آپ جائے گے کوٹ میں جو کیسیز ہیں ان کو بھی فیس کر رہے ہیں اسیمبلی میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی فیس کر رہے ہیں آپ نے دیکھو گا سین اسیمبلی میں دوہزار اٹھارہ میں ہماری اپوزیشن تھی اپوزیشن لیٹر ہمارے تھے تو آپ نے دیکھ پہلی دفعہ سین اسیمبلی میں اپوزیشن نے کر رہا ہے لیکن دوہزار چوبیس میں تو آپ نے دیکھا جس طرح ریزلٹ چینج کیا گیا کہ کراچی کی جناب ایک نشیس جیس میں والے آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں کس میں آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں جیسے ہونی چاہیے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایم کی ایم جو ان کے ساتھ پارٹنر رہی ہے اس نے اس دفعہ گیم تھوڑا الٹا گیم کر دیا ایم کی ایم آپ کے ساتھ بھی پارٹنر رہی ہے یہ نہ بولے ان کے ساتھ وہ تو ہر کسی پارٹر ہے جو حکومت میں اس کے ساتھ پارٹر ہے ہمارے ساتھ آپ نے شاید آمیر لیاقت علی صاحب نے جب اس ایملی میں اس ایملی میں جب ریجیم چینج جا رہا تھا تو آپ نے ان کے الفاظ سنیتے کہ میں آیا نہیں ہوں مجھے لائے گیا ہے تو یہ تو خر آپ کو اپسے درا سے جل رہا ہے سب مجھے آئی تھا میرے خالے جاویس سیدیکی صاحب ہماری نا محمودی پڑی خوٹ ہے ہمنا چیزوں پڑی جلدی بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا دوزری بات مجھے موقع دینا ہے زفر جھنڈیر صاحب کو کیونکہ بہت زیادہ پیپس پارٹی پہ تنقید ہوئی ہے میں جاتا ہوں بریک لے لیں بریک کے بعد پر کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے پیپس پارٹی پہ تنقید کے حوالے سے ان کے فیجن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے بہت پرانے کھلاڑی ہیں بات کرتے ہیں زفر جھنڈیر صاحب سے زفر جھنڈیر صاحب کیا جواب دیں گے آپ کے اوپر تنقید جوئی ہے تنقید تو ہر چیز پر ہوتی رہتی ہے پیپس پارٹی پر اس لیے ہوتی ہے کہ پیپس پارٹی والے اس طرح ادھم نہیں مچاتے پیپس پارٹی والے کام کرتے رہتے ہیں اور اتنا پیریڈ گزرا ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی پیپس پارٹی کچھ لوگوں سے تو وہ تنقید کے زد میں تو آئیں گے اور اتنا عرصہ گزرا ہے میں سمجھوں ایک جملہ ایٹ کر دوں آپ کی دو جملے تھے آپ نے کہا کہ ادھم نہیں مچاتے یہ بات پہ میں ہنڈرڈ پرسن ایگری ہوں کہ ادھم نہیں مچاتے لیکن دوسرا آپ نے کہا کہ کام کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ریزویشنز ہو دیکھیں کام نہیں مچاتے مطلب اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں وہاں کی ادھم نہیں مچاتے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں آپ آج بھی میں بلکل یہ آپ کے ریکارڈ پر بات رکھتا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ہمارے پیپس پارٹی کے منسٹر کے پاس سب چلے جائیے بلکہ ہمارے بھٹو صاحب نے تو ان کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہ ہمارے منسٹرز کو گریبان سے جا کر پکڑتے ہیں کہ بھائی تم کام کیوں نہیں کر رہے ہمارا تو یہ وہ نہیں بول سکتے اور اس سے زیادہ سختی ہوئی جو آپ نے بتایا کہ چینج یہ آیا ہے کہ بلکل بھٹو صاحب نے تو ہمیں حکم دیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ آپ جو بھی ہے آپ اتنا اپنے آپ کو اب دیکھیں کہ جتنے پرانی لیڈرز ہیں ہمارے ان کو انہوں نے ابھی منسٹریں نہیں دی میں اب نام کیا لوں وہ آپ کے سامنے ہیں سارے اور اتنے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں ان منجھے ہوئے لوگوں کو انہوں نے پیچھے کر دیا ہے کہ ان کو نہیں دے اور نئے لوگوں کو لائیں تاکہ لوگوں کے وہ مسائل حل کر سکیں تو لوگوں کے مسائل ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حل ہوں اور جہاں تک ہماری کچھ کوتاہیاں بھی اگر ہوئی ہیں جو آپ بات کی ہے تو اس میں اتنا کام جب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک گھر میں کوئی پورا خاندان ہوتا ہے اس میں ایک آدھا بندہ کوئی کوتاہی کر دیتا ہے اور اتنا لمبا پیریڈ آپ چلا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دور سے جب صرف کارلی بھٹو صاحب تھے اس دور سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں تو کوتاہیاں تو ہوئی ہیں لیکن اب کیونکہ ان کوتاہیوں کو اب پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی نہ ہو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اور جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے حل ہو سکیں تو ہم انشاءاللہ کوشش تو یہی کر رہے ہیں اور سب مل کر کر رہے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ آپ باقائدگی سے لوگوں کا کریں اور یہاں تو سب سے زیادہ آپ کا موڈ نہیں ہے جعویز صدیقی صاحب کی بات کر جواب نے کہا جعویز صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ تین تین دفعہ سے وزارت ہوں میں اس کو آپ نے جواب دیتی گئے باس لوگوں کو وزارت دی بھی نہیں گئے اور باس لوگوں کو جو اوڈے بھی نہیں دیے گئے اچھا اس کا ثبوت میرے پاس بھی ہوئے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے جو نئے ابھی سپوکس پرسن سپیشل اسسسٹر جو بنے ہیں ان میں سے ایک لڑکے کا میں نے انٹرویو کیا وہ دادو کا ایک لڑکا تھا اور وہ ہوتے ہوتے سپاک جو ہے وہاں سے وہ آیا تھا تو یہ بھی آن ریکارڈ میں بات بتا رہی ہوں کہ اس کی کوئی سورس فورس نہیں تھی اس کو بلاور پھٹو زرداری صاحب چونکہ نئے لوگوں کو لے کے آنا آنا چاہ رہے ہیں تو اس ویسے اس لڑکے کو موقع ملا تھا تو بہت ساری تنقیت کا جواب اور کچھ دنوں پہلے جو ہے پیپس پاٹی کے ایک اور انہوں نے ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اعزازی طور پہ بھی ہیں وہ حکومتی بجٹ سے ان کو پیسہ نہیں جا رہا ہے یہ باتیں بتانا ضروری ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے بات کی کہ کچھ در پہلے راو عمران صلوان صاحب نے کہا کہ چالیس کروڑوں کا بجٹ آ رہا ہے گاڑیوں پہ تو ایک ہم دیکھتے ہیں صدر نے بلکل نہیں کیا خرچہ ایک صدر اتنا خرچہ کر رہا ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بدلاؤ آئے گا تو بدلاؤ اس لیول پہ تو نہیں آیا دیکھیں اب یہ جو بدلاؤ کیسے نہیں آیا جب سے پیپلز پارٹی آئی ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگوں میں ایک تسلی والا کام ہوتا ہے لوگوں میں کاروبار بڑھنا شروع ہوتا ہے کیونکہ اب سینٹر میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے لیکن آپ جب بھی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے تو لوگوں میں ایک محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اب کچھ ریلیف ملے گا اور کاروبار میں بھی ترقی ہونا شروع ہوتی ہے ورنہ دوسری جب پارٹی آتی ہے تو کاروبار کی طرف لوگ پیسہ انویسٹ نہیں کرتے پیپلز پارٹی کا دور جب بھی آتا ہے لوگ انویسٹرز بھی آ جاتے ہیں کام بھی ہوتا ہے اور جو چھوٹے لوگ ہیں چھوٹی جو طبقات ہیں کیونکہ یہ پارٹی مزدوروں کی پارٹی ہے یہ پارٹی ہاریوں کی پارٹی ہے یہ پارٹی اوپر سے نہیں آئی صرف یہ نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان تینوں کا یہ نعرہ ظلفکار لی بھٹو صاحب سے چلا آ رہا ہے تو ابھی جو ہے ہم تو یہ دیکھتے تھے یہ آپ کے جو سامنے کارنر پر یہ پول کے ساتھ ہے یہ روٹی کا پلانٹ کا یہ پلوٹ تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارا جو بلاول بھٹو صاحب کا جو ویجن ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آسکت آؤ اور کچھ لوگ والنٹرلی بھی کام کر رہے ہیں آپ یہ سبگی کے تنخائیں لے رہے ہیں تنخائیں نہیں لے رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ جوٹ بلکل نہیں بول لے آپ کی باتوں سے بلکل صح سچ رپکتے ہیں مجھے ایک اور صح بتا دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی کی دور میں ہمیشہ سے کام ہوتا ہے کاروبار آرہ کے بڑھتا ہے یہ ہم نے خان صاحب کے دور میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے انویسمنٹس کی تھی دور آئے نہیں اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ دل سے خوش نہیں ہیں ابھی نون لیگ کے ساتھ جو بیٹھے میں دیکھیں جی نون لیگ کا اپنا ایک ظاہر ہے وہ الگ پارٹی ہے ظاہر ہے ہم نے اگر ہماری مطلب آپ چاہتے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ خود ہی نہیں بیٹھے نہیں دیکھیں خان صاحب تو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ تو انہوں نے کہ خان صاحب کو ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے اگر وہ بیٹھتے ہیں تو مسائلوں کا حل ہو سکتا ہے صاحب باہر آئیں گے تو بیٹھیں گے باہر ہی نہیں نکلنے دے رہا ہو کوئی نہیں نہیں وہ باہر نکلنے کی بات تو اب ظاہر ہے وہ کام ہی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بڑا مشکل کام تھا وہ کوئی سیاسی طور پر تو نہیں گئے نا وہ جو کام ہوا وہ بڑا خطرناک کام تھا آپ نے اس کو بھی دیکھا میں اس طرف نہیں جاؤں گا اور جانا بھی نہیں چاہیے ہمیں تو وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن خان صاحب میں پتہ نہیں کیوں ایسی بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے وہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں لیکن آپ کی بات کا جو مطلب میں سمجھی ہوں مجھے کرٹ کیجے گا کہ اگر آپ کو موقع ملتا آپ کے اور رہنما بھی کہہ چکے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کی طرف جاتے آپ نون لیگ کی طرف نہ جاتے تب ہی وجہ ہے کہ آپ کابینہ میں شامل نہیں دیکھیں خان صاحب تو بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے اب آپ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے تو ہمارے تو لیڈر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ لائیں اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پوری بلکہ میں تو سمجھتا ہوں نون لیگ کا بھی یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے آگے چاہتے ہیں ان کے جواب تم اس سے تھوڑا سا لے لیں جی جی صاحب نہیں نہیں صاحب میں ابھی راہو عمران سلیون صاحب کی طرف جاؤں اس کے بات آتا ہوں جو مجھے سوال پوچھنا ہے صرف اس کا جواب راہو عمران سلیون صاحب دے سکتے ہیں راہو عمران سلیون صاحب ہاتھ ہولا کر کے بتائیے کہ ججز پہ جو پریشر ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں ججز پہ پریشر تو پی ٹی آئی بھی ڈال رہی ہے بھی تمہیں بتا دو آپ کو دیکھیں انہیں بدنام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کسی ایک سیاسے جماعت یا پھر ماورائی قوتوں کی طرف سے نہیں ہے یہ تمام تمام لوگ ہی سوشل میڈیا پہ بیٹھے یہ تمام بدنامی ان کے وہ راز افشا کیا جا رہے ہیں کہ جو کہ ایک گھر کے ہیں جو کہ مجھے معلوم ہیں اور ان کے بچوں کا معلوم کسی گھر کے دوسرے فرد کو معلوم نہیں ہے اگر ایسی چیزیں آپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر اور بتائیں گے تو ظاہر بات ہے چیخو پکار تو پھر ہوگی اب اگر ہم کہیں کہ اگر مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی ایک کا پکایا ہوا نہیں ہے سانجے کی ہڑی عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک بات کہی ہے وہ کہہ رہے کہ میرے ہر کیس کے اندر جو قاضی فائضی صاحب کی بیٹھ جاتے ہیں اب سوال یہ تک دیکھیں ان کا بھی ایک نظریہ ہے نا کہ وہ جج کے اوپر یہ تنقید ہے نا اور وہ بھی چیف جسٹس کے اوپر تو پسند دیدہ ججوں کا جھگڑا چل رہا ہے اس وقت میرا جج یہ ہے تمہارا جج یہ ہے یہ بھی تو قانون ہمارا کہتا ہے کہ اگر کلائنٹ ہے جو کہ ملزم یا مجرم جو بھی ہے وہ اگر چاہے کہ مجھے اس ٹربینل پہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ درخواست دے سکتا ہے وہ چینج بھی کر سکتا ہے یہ ہمارا قانون تو کہتا ہے دیکھیں ابھی جو اصل میں دباؤ ہے نا وہ سانے نو مئی کے بعد یہ دباؤ شروع ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب تو ابھی آنے والا نہیں ہے یہ کیسے دیکھیں اس کا طریقہ کاری ہے کہ جو ابھی میرے یہ کہہ رہے ہیں نا ایک لچک کا آنا بڑا ضروری ہے ابھی جو ان کے اندر جو آپ نے کہا پوزیشن کا کردار ان کو آپس میں لڑوانے والی نون لیگ اور پپس پارٹی ہے ان کے بندے خرید رکھے ہیں ان کے بندے خرید رکھے ہیں جو ادھر کی رپورٹ صاف صاف دے رہے ہیں ان کو اور انہی کے بندے کام کر جس میں یہ مروت صاحب کا میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا وہ ثابت ہوا ابھی تک دیکھیں اس کا بالکل بائیکارٹ کیا اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو نون لکھ سے رابطے میں ہیں اور وہ ہی ہیں جس نے خفیہ رپورٹ دی اور وہ جب ملنے کے لیے گئے دونوں دھڑوں کو خان صاحب نے بلایا تو تین گھنٹے تک خان صاحب کو انتظار کرنا پڑا اس لیے کہ کہا گیا تھا کہ ان کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں خان تو لہذا ان کو ملنے نہیں دینا یہ معاملات ہوتا ہے بچوں ہالی سیاست نہیں ہے مطلب بچہ کوئی نسری کا سیاست کرنے بیٹھے یہ آپ کو لگتا ہے پاکستان کی سیاست پاکستان کی سیاست تو بہت ہی زیادہ گر چکی ہے اب یہ میں بتاتا چلو کہ یہ ممکن نہیں ہے اور رابطے کی بات ہیں انہوں نے کہا جنڈیر صاحب نے کہ انہوں نے کام ہی ایسا کر دیا تھا بھائی کام ایسا کر دیا تو بلاول صاحب اکس ووٹ کے پڑے ان کو پتہ نہیں نو مائی کو انہوں کیا کام کر دیا تو اس کے بعد دجنوں مرتبہ رابطے کرنے کی کیا ضرورت ایسا کام کرنے والے سے اس کی وجہ ہی ہے اب انہوں نے پھر کہا کہ نون لیگ نون لیگ نے بھی رابطے کیے تو میں بتاتا ہوں کیا ہے بھائی اس وقت پبلک کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ جو بھی ہے وہ عمران خان ہے یہ ماننے کی بات ہے آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے نواز شریف صاحب کو روٹیاں چیک کرنے پر لگا دیا بلاول صاحب کو رابطے میں لگا دیا اس لیے کہ پبلک میں جانے کے لیے اس بندے کا سہارہ دروری ہے پبلک بہت سخت ناراض ہیں ان پالیسیوں کی وجہ سے بتائیں کہ میں اندہ ہوں آپ میرے لیے بلاول صاحب نے بجڑ پاس ہونے کے بعد جتنی بھی تقریریں کی ان کے لوگوں نے تو بجڑ پر تنقید کی میرے بھائی کیا تم پیگل ستو پی کر سو رہے ہو تو بجڑ پاس کی ہونے لیا ایم کیوں مالوں نے بھی بجڑ کی اب تک برائیاں کر رہا تو بھائی تمہارے پاس ووٹ تھا اب تو مینی بجڈ کے بھی چفارشات آ رہی ہیں آپ جب پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو نہیں پوچھا گیا یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ ان سے نہیں پوچھا گیا کیونکہ ملکی پالیسیز ایسی تھی کہ یہ ہمارے کسی بھی وعیشدان نے نہیں بنایا یہ آپ کے پاس کئی اور سے بجڈ آیا ایک چیز جو غلط کی ہے وہ موجود اگرمنٹ نے خاص طور پر مسلمی نون نے کی ہے وہ غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ جہاں پہ اشرافیہ کو ٹائٹ کرنا چاہیے تھا ان سے آپ کو جواب دینا چاہیے تھا وہاں انہوں نے آپ تو میں اس کا حل بتا دیتا ہوں آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں بڑا سمپل سا حل ہے آپ اپنے اندر ایک ایسی توانائی پیدا کرو جو غریبوں کے لیے اٹھتی ہو اس کا جذبہ پیدا ہو بلاول صاحب اسی وقت تمام مراہد کو واپس کریں اور اعلان کریں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہے میں تو تب مانوں گا کہ بلاول صاحب کا جو وزن ہے وہ عوام کا وزن ہے کیونکہ ٹوٹل عوام جو وفاقی حکومت تک لیکن وہ جو جہمہوریہ سب سے بڑا انتقام ہے وہ نارا پہ کہاں رہ جائے گا یہ بتائیں نا ان کا تو سلوگن ہی ہے کہ جہمہوریہ سب سے بڑا انتقام ہے تو وہ پھر کہاں ان دو دل کو تو کہتے ہیں کہ ہم جہمہوریہ کے بقا کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ گرمنٹ جو نہیں چلنے والی ان سے نہیں سملے کا لیکن تمام چیخوں پکار جمہوریہ بہتری انتقام ہم مو سے کہا ہے نا دل سے تو نہیں کہا نا آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے جرداری صاحب اس کیا کر رہے ہیں جرداری صاحب اس وقت وہی گیٹ نمبر چار سے رابطے میں ہے وہ بھی اسی رابطے میں وہ بحالیاں کرنے کی کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی اقتدار فوج کے ذریعہ حاصل ہی نہیں کیا محترمہ بنیدیر صاحبہ مشرف صاحب سے مائدہ کر کے آئی تھے میرے بھائی صاحب کو تھوڑا سا اعتراض تھا وہ کہہ رہا تھا کہ رجیم چینج والا چکر تھا جس پہ آپ نے اعتراض کیا نہ ہی بات کرو میں نے رجیم چینج میں بات کرنے کا نہیں میں نے یہ لنوز کی خداہیتی پر انواز شریف صاحب کو ہٹا کر رات و رات بینیدیر صاحبہ کو لے آئے کون تھا بھائی وہ کرنے والا امریکہ کا کردار تو ہمارے یہاں پر پچاس سال سے چل رہا ہے اسی کی مرضی چلتی ہے اسی کے کہنے پر سارا کچھ ہوتا ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا کہ اگلا وزیر آدم کون آ رہا ہے جاوید صدیقی صاحب بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں جاوید صدیقی صاحب میرا تو کوشش نہیں ہے پھر آپ اپنی باتوں کا پہ جواب دے دیجئے گا خان صاحب والے جو فیصلے ہیں اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ معاملات پر دوسرا ہے جس پہ دباؤ ہماری پاکستان کی سیاست کا حصہ بن گیا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مطلب یہ کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ادارے کے اندر جیسے ججز آ رہی ہے کہ ان کے کیمرے اور ان کی جو چیزیں وہ کی جاری ہے تو یہ یا سیاستدان ہو ججز ہو یا کوئی بھی ہو یہ بلیک میلنگ ایک عرصے دراز سے چل رہی ہے اور اپنے حق کے فیصلے چاہے صدیق صاحب آپ پھر کوئی ایسی بات کر دیتے کہ مجھے ٹوکنا پڑ جاتا ہے بیچ میں کتا کلامی کرنے پر سوری یہ آپ ہی کے لیڈر تھے ہمیں دینا سیکیورٹی کے لیے زمدی ہے تو وہ کون ہے آپ کی کی پی کے کے وہ انہوں نے دان سہن سے نگلیا انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہمارے ادارے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ایسے ہی کرنا چاہیے اچھا مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں سیکیورٹی کے لیے بہت ساری ایک مثال ہے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں کوئی ایسے جو ملک کے خلاف جا رہا ہے تو وہ تو صحیح ہے کیلی فون ٹیپ کرنے بھی آپ نے کہا تھا کیمرے بھی آپ نے کہا تھا اچھا مجھے ایک بات بتائیں ابھی جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں چاہے وہ مریم نواز کی ہو چاہے وہ ججیس کی ہو مریم نواز کہتی ہے ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو یہ پرانی سیاست چل رہی ہے اس سیاست کو خطر ادارے کو کیوں لاتے ہیں پھر آپ بیچ میں کیوں آپ ادارے کو لکھ رہے ہیں دیکھیں ادارے بار بار ادارے کو کیوں لاتے ہیں ادارے کو خود آ کر کہتے ہیں ہمارا اس سے سیاست سے کوئی تانک نہیں ہے سر پین ازیر بختو صاحبہ کے خلاف جو پرچے گرائے گئے تے ایٹیز میں نائنٹیز مجھے یہ بتائیں کہ ادارے تھے کیا کس نے گرائے تھے ادارے تھے نہیں سیاست آ نہیں کس نے گیا آج آپ نہیں آپ دیکھیں کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو اس میں میاں صاحب کی پارٹی اور پی بس پارٹی ایسا لگتے ہیں جو کٹر دشمن ہیں اور آپ نے زرداری صاحب کے دوہزار ساعت کے بعد اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم نے میاں صاحب سے اتحاد کیا تو خدا بھی ہمیں ان کے سب ریکارڈ کی چیز ہے نا آپ ریکارڈ نکالیں اور آپ ان کا عمل دیکھیں تو ان کے کول و فیل میں تضاد ہے اسی لئے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے پیارے آدمی مجھے یاد آ جاتے ہیں آپ کی باتوں سے اچھا نہیں اچھا مولانا فضل الرحمان دیکھیں مسئلہ یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی آج بھی جتنا پی ڈی آئی نے رنگویں لگایا تھا نا ان کا اتنا تو سبائد ہے زندگی میں کسی میں لگایا تھا اور اس کے بعد کیوں موس بن گئے آج آپ کیا ہو رہے ہیں اب وہ سپی ڈی آئی کے ساتھ جس کے وہ سربرات ہے آج اس کے خلاف وہ بات دیکھیں یہ ان کے کول و فیل ہیں ہمارے نہیں ہیں ان کے کول اب مسئلہ یہ کہ وہ اپوزیشن میں اگر وہ حکومت میں آج بھی ہوتے تو آج بھی ہم ان کے جو غلط چیز ہوتی ہم ان کو جیسے میہ صاحب کے ہیں یا زرداری صاحب کے پیپس پارٹی نون لکھ کی یا ایم کی ایم کی تو اب کیونکہ وہ اپوزیشن میں ادھر تو جب سے وہ ملانہ ہو چکے ہیں پیرا جو غلط بات ہے تو غلط ہے یہ نہیں کہنا چاہیے جو بھی ہے بڑے وہ دور کی سوچ ہے بڑے اچھے اس پر بات کرتے ہیں بڑے اچھے اس پر بات کرتے ہیں اس میں وہ نہیں ہے نہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج بھی وہ حکومت میں چلے جائیں مولانا صاحب حکومت پھر بزل ہو جائیں گے تو اپوزیشن میں کیا کہاں ہوتا ہے اپوزیشن میں کہاں ہوتا ہے حکومت کو کرنا تو وہ ہم نے کیا اب وہ کیا پوزیشن کا حصہ ہے مزیدی بات یہ کہ فضل رحمان صاحب انہی سیٹوں پر بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو ملی ہیں اور ملے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ان کو بھی نظر آرہا ہے کہ آنے والا وقت شاید ان کو آنے کم چکم یہ جی یو آئی کی سیاست ہے یہ ہماری سیاست دیکھیں ہماری سیاست بالکل واضح اور صاف ہے کہ اگر ہم چاہتے تو پی بس پارٹی نے کتنی دفعہ آفر کی آج حکومت ہماری ہوتی لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کا شروع سے موقف ہے کہ جن لوگوں نے ملک کو اس تباہی کے دہانے پہنچایا ہے اور یہ اب سے نہیں ہے یہ دوہزار اٹھارہ سے آپ اگر نکالیں تقریریں تو ہر دفعہ اور اس سے پہلے جب حکومت میں نہیں تھے جب بھی انہوں نے یہ کہا اور آج بھی انہوں نے وہی موقف ہے یہ نہیں کہ انہوں نے موقف چینج ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ نے ابھی خود جیسے ہمارے بھائی نے بہت ساری باتوں کے جواب تو دے دیا کہ صدر صاحب نے کوئی نئی گاڑی نہیں لی کوئی صدارتی محل تھے اس کے اتنے خرچے نہیں ہوئے آپ نکالیں نا سب ریکارڈ کیز ہیں اور انہوں نے جو دعوی کی تھے وہ بھی آپ نکالیں دیکھیں اور آج جو خرچے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اور پتھلی جو گورنمنٹ تھی جو ریجیم چینج کے بعد آئی اس میں جو نوے وزیر تھے تو یہ سب تو اچھا پھر جیسے ابھی ہمارے زفر صاحب نے کہا کہ نئے چہرے لے کے آئے ہیں نئے چہرے کیوں لے کے آئے ہیں نئے چہرے اس لئے لے کے آئے ہیں کہ پرانے چہرے اتنے بدنام ہو گئے ہیں اور انہوں نے سن میں ان کی سٹوریاں اور ان کی جو سیکیٹری وغیرہ ہیں ان کے جو سکینڈل نیب میں اور جس طرح انہوں نے پلی پارگننگ کیے تو وہ اس وجہ سے نئے چہرے لے کے آئے ہیں میں وہ بات کرتی ہوں جو میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے میری آنکھوں سے دیکھنی بات ہے میں نے خود اور کراچی کا موازلہ کر لیں سب سے زیادہ ریوینیو دینے والا شہر آپ کے حصے میں چلی سر جنڈل صاحب کی طرف جاتے ہیں اور آپ کی کچھ باتوں کا جواب میں یہاں پہ دیکھیں کروں کہ جہاں آپ پریشرائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو پریشرائز ان لوگوں نے بھی اس وقت بھی دور میں کیا تھا کہ جب کہا گیا تھا کہ میں ان کے ایسی اتروا دوں گا اور یہ بھی کہا تھا کہ جی نیب میں کس کس کو لے کے آنا ہے وہ ایک ہفتے پہلے بیان دیتے کہ نیب میں کون آئے گا وہ بندہ دوسرے دن جو ہے وہ نیب میں جو ہے پکڑا جاتا تھا لیکن آپ نے دیکھا تھا اچھا آپ مجھے اچھا مجھے بتائیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں جتنے بھی جو کیسیز تھے وہ پہلے کے کیسیز تھے جس کے فیصلے نہیں ہوتے پیشی ہیں اور دی فیصلے ہم نے صرف ان کو اداروں کو اتھارٹی دی کہ آپ ان کی تحقیقات کریں اور ان کو سلطایاں دلوائیں اور آپ نے کئی جو ان کے لیڈر ہیں پی ڈی ایم کی اور پی پرس پارٹی کے انہوں نے کہا کہ اگر دیر سال حکومت خانس صاحب کی اور رہ جاتی تو ہم سب کی کیسیز کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ہم سب جیل میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہی انہوں نے نیب کی قانون چینج کی تو یہ سب اوپن ہے کوئی ڈھکا جنبا بات نہیں ہے کم ہوتا ہے مرنہ میں پاس اتنے جواب ہیں نا دینے کے بعد کیونکہ نیب کو اصل جو قانون چینج ہوئے ہیں وہ پی ڈی آئی کے دور میں ان لوگ بھول جاتے ہیں چیزیں یہ جو چروعات ہوئی تھی پی ڈی آئی کے دور میں آگے چلتے ہیں زفر جنڈے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں دباؤ کی سیاست کسی پہ بھی جو ہے خاص طور پر ججز پہ دباؤ کی نہیں ڈالا بلکہ محترمہ بن نظیر صاحبہ کا جو وقت تھا کینگرو کوٹس کا جو لفظ نکلا وہیں سے نکلا کہ ان کو جس طرح سے بھی دباؤ نہ تھا شروع سے لے کر جب پیپلز پارٹی آئی زلف کالی بھٹو صاحب کے بعد تو ہمارے لئے تو سب سے مشکل تھا ابھی بھی یہ فیصلہ ثابت کر رہا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو فانسی دی گئی وہ فانسی ظلم ہوا ہے یعنی پاکستان کے لئے ساتھ اتنے بڑے اچھے لیڈر کمال کے لیڈر تھے وہ اور اتنے اچھے سپیکر بھی تھے اور پاکستان کے لئے وہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں ججوں پر تنقید ہے نہیں نہیں ہم تنقید نہیں کر رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم دباؤ میں نہیں لاتے پیپلز پارٹی کبھی دباؤ نہیں لاتی لیکن فیصلے جو کیے جاتے ہیں اس کے لئے یہاں اب جو بھی ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ان پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ ہماری یہ فیصلے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں لیکن جب بھٹو صاحب کو یہ واقعہ بھٹو صاحب کا ہوا جب ان کو ہنگ کیا گیا تو اس کے بعد مجھے بتا ہے پھر بھی پیپلز پارٹی نے دباؤ نہیں ڈالا آج تک بینظیر صاحبہ جو عذاب کاٹی رہی آپ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے پھرتی رہی ہیں آپ کو پتا ہے آپ دیکھ لیں فوٹوگراپس آ رہی ہوتی ہیں خبارات میں بھی آپ دیکھ لیجے تو پیپلز پارٹی نے کبھی بھی دباؤ ججز پر نہیں ڈالا اب جو ان پہ اگر کسی اور پارٹی پہ تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ ججز پر دباؤ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں نہ مانوں یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیصلے مانے ہیں جب بھی کوئی بات ہوئی جو بھی کیسز بھگتے ہیں آپ ایک مثال دیجئے گا کہ ہم نے کوئی پروٹسٹ کیا کسی جج کے خلاف ہم نے کسی کے لیے کوئی بات کی جو بھی ہے ہم بسم اللہ کر گئے کہتے ہیں بھائی بسم اللہ آپ نے ہم پر جو بھی کیا ہے لیکن ہم کورٹس کو مانتے ہیں ہم نے کبھی بھی ان کو دباؤ میں نہیں ڈالا اور ہم نے ہمیشہ اس کا کورٹ کا جو بھی فیصلہ آیا ہم نے سر تسلیم خب کیا چیلے جناب ایک جملہ کہہ سکتے ہیں اس وقت بھگران خب کیا حکومت تو بہت مضبوط ہے اور اپوزیشن بہت کمزور ہے اور یہ جو سارے مل کر جو احتجاج کی بات کر رہے ہیں تو تحریک کی بات کر رہے ہیں تو تحریک اور احتجاج میں بڑا فرق ہوتا ہے اور تحریک جو ہے وہ عمران خان باہر نکلے گا تب ہی ممکن ہے ورنہ ان لوگوں کے کہنے پر اوام باہر نہیں آنے والی اور حکومت اگر گئی تو وہ انہی کی ورہ سے گئی جن کو اب یہ پسند نہیں آ رہی کوئی جو لے کر آیا شہباز صاحب کو وہ خود بھی ان کو پسند نہیں کرے چہرہ بدل سکتا ہے لیکن ان کے کوئی کار نہ مانی ہے تو خود اپنی اقتدار اور چھوٹی چھوٹی عوضوں کے لیے لڑ لڑ مر رہے ہیں حالانکہ ان کا یہ کچھ ہو رہا ہے خان صاحب کو نکالنے کا لیکن یہاں تو چکر ہی کچھ ہو رہا ہے پرانی اور نئی قیادت جو ہے چلی جناب بلکل بہت شکری جاویز صدیقی صاحب عمران صلیمان صاحب اور زفریج نٹری صاحب کیا ہو رہا ہے ابھی مطلب یہ جیسے کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں کوٹ کے ذریعے اور دوسرے اسمبلی کے ذریعے کوشش کی جاری ہے لیکن ہماری یہاں کیونکہ نظام ایسا ہے کہ وہ پیشیوں پہ اور ہیرنگ اور جناب اگلی پیشی دی جج چینج ہو گیا تو اس طرح کے اخدامات کی جارہے ہیں اور آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیویل پہ بھی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے سر آپ کو ایسی پہ بات کرتے تھے پروگرام کا وہ ختم ہوئے والے ہیں برنہ میں آپ کو بہت زیادہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے چیزیں انسانی حقوق کے جو تنگیر میں اس نے کنڈیم کیا ہے کہ ہم غلط ہیں اس دن بہت کچھ اچھا ہو جائے گا صحیح ہونے کے لیے اپنے آپ کی جو غلطی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وہ ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ